اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی جو پہلا جو ہیڈنگ ہے اہل سنت والحدیث اور اہل بدعت کا موقف اور عقیدہ اللہ کہاں ہے کے بارے میں اہل سنت والحدیث یعنی جو کتاب و سنت کے مطابق چلنے والے ہیں جو منحجے سلف کے مطابق اپنے زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے اور اہل بدعت یعنی جو اس مسئلے میں گمراہ ہوئے ان کا کیا عقیدہ ہے اہل سنت والحدیث کا موقف قرآن و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بلند ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اور اس کے دلائل آگے آپ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کی جائیں گے یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کے اوپر ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر بلند ہے یعنی یہ جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی سات آسمان ہیں اور ساتوں آسمانوں کے اوپر کہی اوپر جس کا علم ہمیں نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھیں نا جو ساتوں آسمان ختم ہوا عرش اسی پر رکھا ہوا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر اب کتنا اوپر اس کا صحیح علم اللہ سبحانہ و تعالی کو وہاں پر اوپر جا کر کے عرش ہے اور پھر اس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے اللہ رب العالمین کے ذات وہاں پر قائم ہے اور اللہ رب العالمین کے ذات وہاں پر بلند ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کی تائید قرآن و حدیث کے دلائل بھی کرتے البتہ اہل بدعات نے اللہ تعالی کے مخلوقات پر بلند ہونے کا انکار کیا کچھ لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے اگر فروعی مسئلے میں اختلاف ہو تو قابل برداشت ہوتا ہے لیکن اگر اصولی مسئلے میں یعنی عقیدے کے مسئلے میں اختلاف ہو تو وہ قابل برداشت نہیں ہوتا اور آپ یہاں پر ہو سکتا ہے یہ سوال کریں کہ یہ اتنا تفصیل سے یہ موضوع پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اگر اس میں کوئی خامی رہ گئی اگر اس میں کوئی شک و شبہ رہ گیا تو انسان کی نجات رکھ سکتی ہے اس کی نجات معلق ہو سکتی ہے اس وجہ سے عقیدے میں کہیں بھی جھول نہیں ہونا چاہیے کوئی خلا ہمارے ہاں عقیدے میں نہیں ہونا چاہیے آج کل کچھ جو دانشور بنتے ہیں اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے مضامین ملتے ہیں علماء کو ڈسکس کرنے کے لئے حالانکہ دنیا کو تو اور چیزوں کی ضرورت ہیں دنیا چاند پر جا رہی ہے دنیا مارس پر جا رہی ہے دنیا کو آج ضرورت ہے اچھے ڈاکٹروں کی دنیا کو آج ضرورت ہے اچھے انجینئروں کی دنیا کو ضرورت ہے آج مسلمانوں کے یعنی اچھے قائد کی لیکن یہ سب چھوڑ کر کے اللہ کہاں ہے یہی موضوع ملائے تو ایسے لوگ در حقیقت علم سے جاہل ہیں ان کے پاس علم نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصول اور فرو کیا ہے میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے چاند پر جانے کے لئے مارس پر جانے کے لئے وہاں پر کھوج کرنے کے لئے کہ پانی ہے کی نہیں ہے زندگی ہے کی نہیں ہے آکسیجن ہے کی نہیں ہے اس لئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کو پہچان کر کے اس کے عبادت کریں بعض لوگ یہاں پر مزاق بھی اڑاتے ہیں علماء کا کہ لوگ چاندوں پر پہنچ گئے اور یہاں مسلح پر بیٹھ کر کے دعائیں ماغ رہیں تو اس کا جواب ہمارے سلف میں سے کسی نے بڑا بہتر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں عجیب بات کیا ہے کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق تک پہنچ رہی اگر کوئی آپ کے سامنے بات کرے چاند پر پہنچ رہے کہ آپ اس کو ایسا جواب دے سکتے ہیں کیا جواب دے سکتے ہیں کہ اگر تم چاند پر پہنچ گئے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے چاند بھی مخلوق تم بھی مخلوق ایک مخلوق مخلوق تک پہنچے تو اس میں بڑی بات کیا ہے ہماری ملاقات آپ سے ہو گئے اس میں بڑی بات کیا ہے بڑی بات تو اس وقت ہوگی نا کہ جب مخلوق خالق سے جا کر کے مل جائے اس ذات سے جا کر کے ملے اس ذات کو پہنچالنے جو چاند کیا چاند جیسے ہزاروں ستاروں کا خالق ہے اگر ہم وہاں تک پہنچ لیں تو یہ بڑی بات ہے یہ تعجب کی بات اور پھر ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گی وہ تو کہیں نہیں پہنچے وہ تو راجم پیٹ میں ہی بیٹھے ہوئے وہ تو کہیں پر نہیں پہنچے تو اس لئے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ چاند پر نہیں گئے آپ چاند پر جانا تو چاند پر جاننے کی بات کرنا ابھی نہیں گئے تو آئیے مسجد میں ہم سب مل کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ یہ ہے کیونکہ یہی مقصد ہے ہماری زندگی کا تو خیر البتہ اہلِ بیدعات نے اختلاف ہے میں نے کہا اس موضوع پر بھی بعض لوگوں نے اختلاف کیا تو ان لوگوں کا کیا ماننا ہے البتہ اہلِ بیدعات نے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات پر بلند ہونے کا انکار کیا ان اس بات کا انکار کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العربین کو علو حاصل ہے اللہ بلندی پر ایسا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں نے کیا کہا اب جب انسان اختلاف کرتا ہے تو اختلاف میں پڑتے چلا جاتا اب یہاں پر آپ کے سامنے چار قسم کے اقوال مذکور ہیں جن لوگوں نے بھی اللہ رب العربین کو بلندی پر ماننے سے انکار کیا وہ خود فرقوں میں بڑھ گئے کیوں کیونکہ قرآن الحدیث کو چھوڑ دیا اللہ نے یہ فرمائنا ہے کہ اگر قرآن الحدیث کو چھوڑو گے تو تم کیا ہوگے اختلاف میں پڑ جاؤ گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًوا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوں اللہ کی رسی کیا ہے کوئی آسمان سے لٹک نہیں رہی ہے اللہ کی رسی یہی کتاب سنت ہے اللہ کی رسی کوئی دکھتی نہیں ہے کہ ہم اس کو لٹک کر کے اللہ تک چر جائیں کیا ہے اللہ کی رسی سے مراد کتاب سنت اسی کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھو رہو اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقوں میں مت بڑھ جاؤ اشارہ اللہ نے یہ دیا کہ اللہ کی رسی کو جب تم چھوڑو گے تو تم ٹوٹ جاؤ گے لوگ تمہیں توڑ دیں گے تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے وجہ یہی بنی کہ لوگوں نے جب کتاب و سنت کو چھوڑا تو پھر اختلاف میں پڑھیں اب ان کے اختلاف ہیں ان کے چار اقوال ہیں پہلا قول کیا ہے بعض اہلِ بدعات نے کہا بعض نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے اور ایسے لوگ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی مل جائیں گے اہلِ سنت والجماعہ بھی اپنے آپ کو کہیں گے اور یہ عقیدہ بھی رکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہے اسی کو کیا کہتے ہیں وحدت الوجود بولتا وحدت الوجود وحدت الوجود کا معنی کہتا وحدت معنی یتتائی اور وجود معنی موجود ہونا یعنی جو بھی چیز موجود ہیں وہ ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے اللہ ہے وحدت الوجود کا معنی اگر سمپل طور پر آپ سمجھتے ہیں وحدت معنی یتتائی آپ بلتے ہیں واحد معنی ایک اسی سے وحدت یتتائی ایک ہونا اور وجود یعنی جو چیزیں موجود ہیں یعنی جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کی یتتائی یعنی وہ سب ایک ہیں اور وہ کیا ہے اللہ لہذا ساری چیزیں ان کے یہاں جنگل بھی اللہ یہ جانور بھی اللہ نعوذ باللہ منداری اسی وقت سلمان نے کہا ہے کہ وحدت الوجود سے برا اور بدتر عقیدہ اس دنیا کے اندر نہیں کوئی عقیدہ اگر یہ رکھتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ رب العربین کی اس سے بڑی گستاخی کوئی اور نہیں ہو سکتے آپ سمجھے کہ دنیا کے اندر کتنی گندی جگہیں بھی موجود ہیں اگر آپ پوری کائنات یا پوری چیزوں کو اللہ بول رہے ہیں تو نعوذ باللہ منداری کیا اس کی بھی نسبت اللہ کی طرف کی جائیں گے اس لئے بہت بترین عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ در حقیقت غیر مسلموں سے آیا ہوا ہندووں کا بھی بعض ہندووں کا بھی بعض کیا ساری ہندووں کا یہ عقیدہ ہے ہر کنکر میں شنکر ہے کیا ہی عقیدہ پائے جاتا ہے ہر کنکر میں شنکر ہے ہر جگہ شنکر ہے یعنی ان کا بھگوان موجود ہے وہی عقیدہ لوگوں نے بگڑ لیا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے دوسرا قول کیا ہوا ان لوگوں نے ان لوگوں نے کیا کہا اور بعض نے کہا کہ نہ اوپر ہے نہ نیچے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ان کے نزدیک وہ معدوم ہے معدوم یعنی اس کا تفسیر لکھے جس کی کوئی ذات میں اللہ کے کوئی ذات ہی نہیں ہے اللہ کی کوئی پرسنالیٹی ہی نہیں ہے اللہ کی کوئی ذات ہی نہیں ہے بس ہے اللہ وہ ہواوں میں اڑ رہا ہے یا دھواوں میں اڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں ہے لیکن اللہ ہے لیکن اس کی کوئی ذات نہیں ذات کا ہی انکار کر دی کیوں انکار کیا کیونکہ اگر ذات مانیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ موجود ہونا چاہیں اب یا تو اوپر مانیں گے یا تو نیشے مانیں گے لہذا ذات ہی ماننے سے ان لوگوں نے کیا کیا انکار کر دیا دامن چھوٹے بولتے ہیں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ہوئی مسئلہ وہی ہے جب ذات کا ہی انکار کر دیں گے تو وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے اس مسئلے پر بھی پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے یہ لوگ بھی گمراہ ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ اور حلولیہ اور وحدت الوجود حلولیہ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالی کی ذات کو الگ مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ذات کسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے جس کو ہندو پرویش کرنا بولتے ہیں کہ اللہ کے ذات یا بھگوان کے ذات اس کے اندر آگئی بھگوان کا اوتار اس کے اوپر آگئی ہے اس کو حلول بولتے ہیں کہ اللہ کا کسی کی کسی دوسری جسم کے اندر داخل ہو جانا ان لوگوں کو حلولیہ کہا جاتا ہے اور حلولیہ اور وحدت الوجود والوں نے تو یہ دعویہ کیا کہ وہ ہر چیز میں ہے وہ ہر چیز میں موجود ہے یہ وحدت الوجود یہی والا عقیدہ ہے بعض نے کہا جو اللہ ہر جگہ ہے پہلا قول اور تیسرا قول جو ہے وہ قریب قریب ہے تو یہ جو قول ہے یہ حلولیہ اور وحدت الوجود کا چوتھا قول کیا ہے بعض نے تو حد کر دیا اور بعض نے کہا کہ اس سوال یعنی اللہ کہا ہے اس سوال کو ہی ناجائز قرار دی انہوں نے کہا یہ سوال ہی نہیں کر سکتے تم یہ سوال کیا ہے جائز ہی نہیں ہے کیوں نہیں جائز ہے بھئی اللہ کہا ہے کیا مطلب یہ کونسا سوال ہے اللہ ہر جگہ ہے تو لہذا پوچھنے کی ضرورت نہیں جن لوگوں نے بھی انکار کیا وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اس بجے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ کہا ہے اب آپ مسجد میں بیٹھیں مثال کے طور پر تو آپ پوچھیں گے کہ مسجد کہا ہے اگر آپ نے کسی سے پوچھا مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر کے ان کے ممبر کے پاس بیٹھ کر کے کہ مسجد کہا ہے تو امام صاحب پہلے آپ کو اوپر سے نیچے دیکھیں گے ٹھیک ٹھاک تو ہے کی نہیں یا بھی کچھ معاملہ ہے اس کے ساتھ کیوں کہیں گے تو مسجد کے اندر بیٹھا ہو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے پوچھ رہا ہے مسجد کہا ہے تو ایسا ہی ان لوگوں نے کہا کہ اللہ جب ہر جگہ موجود ہے تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس سوال کو ہی ناجائز قرار دیا کہ یہ سوال ہی ناجائز ہے لیکن یہ لوگ تو بڑی گمراہی میں شلے گا کیونکہ اگر آپ اس سوال کو ناجائز کہتے ہیں تو گویا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک ناجائز کام کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عورت سے ایک لوڈی سے کیا پوچھا تھا این اللہ اللہ کہاں ہے ایک سوال آپ علیہ السلام نے کیا تھا اس سے اور وہ حدیث آگے آئے گی تو اگر آپ اس سوال کو ناجائز قرار دیتے ہو تو آپ یہ بھی کہو کہ نعوذ باللہ من دالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناجائز کام کیا در حقیقت وہی ہے جو میں نے شروع میں بات کیا جب انسان حبل اللہ چھوڑتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جب چھوڑتا ہے تو پھر اس طرح کے اٹکل پچو والی باتیں گمان والی باتیں اس کے یہاں سے نکلتی رہتے ہیں تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کہا ہے یہ سوال ہی ناجائز ہے ان اہلِ بدعات نے کتاب و سنت اور مومنین سلفِ صالحین کا راستہ چھوڑ دیا یہاں پر وجہ بتائی گئی وجہ بتائی گئی کہ یہ گمراہی کیوں شکار ہوئے کیوں کیوں کہ ان لوگوں نے ایک تو کتاب و سنت کو چھوڑا جہاں پر یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العربین کے ذات بلند ہے اور دوسرا سلفِ صالحین کا راستہ چھوڑا اور یہاں سے ہم جو منحجِ سلف کی بات کرتے ہیں اس منحجِ سلف کی اہمیت کا پتا چلتا ہے بعض لوگ آج کل اس طرح کے بھی آگئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآنِ کریم کا ترجمہ اردو میں موجود ہے انگلیش میں موجود ہے تفسیر ابن کثیر بھی اردو میں موجود ہے انگلیش میں موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کتبِ ستہ اردو میں موجود ہے انگلیش میں موجود ہے لہذا ہم خود سے اکیلے بیٹھ کر کے اسٹڈی کر کے اسلام کو سمجھ سکتے ہیں ہمیں علماء کی کوئی ضرورت نہیں آج کل ایسے بھی لوگ آگئے یہاں ان کو منحجِ سلف پتا چلے گا کہ کتاب و سنت اگرچہ موجود ہے لیکن کتاب و سنت کا صحیح مفہوم کون بتائے گا آپ کو مؤمنین سلفِ صالحی اور جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں جتنے فرقے بنے ہیں نا انسان کے ذہن میں شبہ ہوتا ہے کہ اسلام تو بڑا صاف اور ستھرہ دین ہے یہ فرقے کیوں بن گئے 73 فرقوں میں تخصیم ہو رہی ہے امت اس کی الگ مسجد ہے اس کی الگ مسجد اس کا الگ مدرسہ اس کا الگ مدرسہ وجہ کیا ہے قرآن ہمارا ایک ہے قرآن کریم کا کوئی انکار نہیں کرتا احادیث ہماری ایک ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا پھر یہ اختلاف کیوں ہے لوگ اپنی مسجدوں میں آنا برداشت نہیں کر پا رہے ہیں دوسرے لوگوں کا باہر بورٹ لگا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں طبقے کے لوگ یہاں پر نہیں آئیں گے یہ اتنا شدید اختلاف کیوں پایا جا رہا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا سور بقرہ کے اندر ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے بعد میں آنے والے اگر اسی طرح پر ایمان لائیں گے فَقَدْ اِحْتَدَوْ تو ہدایت پر رہیں گے حبل اللہ ان کے ہاتھ میں رہے گی اللہ کی رسی ان کے ہاتھ میں رہے گی وَإِنْ تَوَلَّوْ لیکن اگر صحابہ اکرام کے طریقے کو کسی نے چھوڑا صحابہ اکرام سے اگر تم دین حاصل نہیں کروگے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تو ایسے لوگ اختلاف میں پڑ جائیں گے شِقَاق کا منہ کیا ہے اختلاف آج لوگوں نے صحابہ اکرام سے دین کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھا اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ٹولیاں بن چکی ہیں گروہ بن چکے ہیں جماعتیں بن چکی ہیں گروہ بندیاں ہو چکی ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر منحجِ سلف چھوڑوگے صحابہ کا طریقہ چھوڑوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو دو وجہیں ہیں ان لوگ گمراہ ہونے کے اول کتاب السنت کو نہیں سمجھا دوسرا مومنین صرف سالحین کے مطابق کتاب السنت کو نہیں سمجھا اللہ رب العالمین کے اس وعید کے مستحق ہوئے جو سور نساء آیت نمبر ایک سو پندرہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی جس کا ترجمہ یہاں پر موجود ہے آیت ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کی جو شخص بوجود راہِ ہدایت کے واضح ہونے کے راہِ ہدایت واضح ہے ہدایت کی کونسی راہِ وہ واضح ہیں تو اس ہدایت کے راستے کے واضح ہو جانے کے بوجود جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر کے شلے تمام مومنوں سے مرال یہی صحابے کرام تابعین تبہ تابعین ایمہ سلف اور صالحین ان لوگوں کے حساب سے اگر قرآنہ حدیث کو نہیں سمجھے گا تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا کیا معنی ہم اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے یعنی وہ جس طریقے پر جائے گا اسی طریقے کو جنت کا راستہ سمجھے گا اس کے اوپر فٹ ہو جائے گا کہ ہر گروہ جو دلائل اس کے پاس ہے انہی دلائل کو لے کر کے وہ خوش ہیں ہر شخص ہی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہم حق پر ہم صحیح اسلام پیش کر رہے ہیں ہم صحیح اسلام پیش کر رہے ہیں حقیقت یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وعید کے مستحق ہوئے نولیہی ما تولہ ہم اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا یہ دنیا کی حالات ہے دنیا میں اپنے آپ کو تو وہ بڑا اچھا سمجھے گا لیکن اس کی آنکھ کب کھلے گی جب آخرت کا دن آ جائے گا قیامت کا دن آ جائے گا اللہ نے فرمائے اور دوزخ میں ہم ڈال دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم آخرت میں ہم کیا کریں گے ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے کیوں کیوں کیونکہ انہوں نے کتاب و سنت کو تپنے سامنے رکھا لیکن کبھی رسول کی مخالفت کی کبھی صلیف صالحین کی مخالفت کی منحج سلف کو نہیں اپنایا تو ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم ہوگا وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَعَتْ مَصِيرًا جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے تو رہادہ ہمیں اس تمہیز سے پتا چلا کہ ہم اہل سننہ والجماعہ کا عقیدہ منحج سلف کے مطابق جو ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش پر بلند ہے اور اس کے لئے جو لوگ گمراہ ہوئے ان لوگوں کی اقوال کیا ہیں اور وہ کیوں گمراہ ہوئے یہ چیز آپ کے سامنے بیان ہوئی اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر بلند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش پر بلند ہے اس کے تعلق سے یہاں پر اب دلائل شروع ہو رہے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کے دلائل پیش کیے گئے اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل پیش کیے گئے کیونکہ یہی دو اساسی مصدر ہیں اسلام کو سمجھنے کے اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو کہیں گے کہ اسلام کو سمجھنے کے لئے دو چیزیں آپ کو کافی ہوں گے ایک قرآن کریم اور دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم اور حدیث رسول چونکہ اصل مصدر ہے اس لئے اولاں وہاں سے دلائل پیش کیے گئے اس کے بعد قرآن کریم اور حدیث رسول کے بعد صحابے کرام اور عیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پیش کی گئے پھر اخیر میں اجمع اور قیاس سے بھی دلیل دے گئی اجمع بیان کیا گیا کہ امت کا اس پر اجمع ہے اور قیاس سے بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بلند ہے کیونکہ قرآن اور سنت کے بعد اجمع اور قیاس بھی ہمارے دلائل میں سے دو دلیل ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہد الحدیث جو ہیں وہ صرف قرآن کریم اور حدیث کو مانتے ہیں اجمع کو نہیں مانتا ہم پر انظام لگاتے ہیں کہ اجمع کے منکر ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس کے منکر ہیں نعوذ باللہ مندالک ہم کبھی اجمع کے منکر نہیں ہوئے ہم کبھی قیاس کے منکر نہیں ہیں ہاں یہ ہوا کہ بغیر اجمع کے اگر اجمع کا دعویٰ کیا گیا تو ہم اس کے منکر ہوئے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرانے کے لیے اپنی بات منوانے کے لیے جب قرآن اور حدیث کی دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں نہیں ہوتی ہیں ان کے پاس فوراً اجمع کا دعویٰ کر دیں اب مثال کے طور پر آپ دیکھو ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے بہت مرتبہ آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی کہ بیس رکعات تراویی پر امت کا اجمع ہے اب جب نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت نہیں کر پاتے لوگ کہ آپ علیہ السلام بیس رکعات پڑتے تھے تو اب یہاں پر آگئے کہاں اجمع میں کہ بیس رکعات تراویی پر امت کا اجمع ہے کہاں اجمع ہے کس نے اس اجمع کو نقل کیا آپ کے علاوہ کسی نے اجمع بیان ہے بلکہ آپ کے علماء نے خود یہ بیان کیا ہے کہ مکہ والے تو تیس تیس چالیس چالیس رکعات پڑتے تھے اس زمانے میں اختلاف امت کا رہا اس میں تو اجمع تو رہا ہی نہیں اجمع تو رہا ہی نہیں جب اجمع نہیں رہا تو ہمیں کدھر جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا ہے اور جب نبی علیہ السلام کے عمل کو دیکھیں گے تو آٹھ رکعات کے علاوہ ہمیں تراویی کا ثبوت ملتا ہی نہیں تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آج جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں فوراں لوگ اجمع کا دعویٰ کر دیتے جو اجمع کا دعویٰ کرے سب سے پہلے سوال آپ اس کو یہ کریں کہ کس علیم نے متقدمین میں سے سلف میں سے اس مسئلے پر اجمع کس نے نقل کیا اولین آپ یہ دکھائیں کیونکہ آپ کے دعویٰ سے وہ چیز ثابت نہیں ہو جائے اور آپ خود دیکھیں کہ کیا وہ اس پر اجمع ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہی آپ کسی اجمع کو آپ قبول کریں گے لیکن اجمع دلیل ہے اگر اجمع ثابت ہو جائے تو وہ دلیل ہے اسی طرح سے قیاس کہتے ہیں قیاس کے منکر ہیں بھئی ہم قیاس کے منکر ہوں گے تو ہم قرآن کریم کے منکر ہوں گے کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں قیاس کرنے کی تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں قیاس کرنے کی تعلیم دی ہاں قیاس فاسد سے منع کیا جو عام طور پر کیا جاتا ہے غلط قیاس بےہودہ قیاس باطل قیاس وہ ایک لمبا موضوع ہے میں اس کی طرف رہی جاؤں گا تو چار دلائل ہمارے پاس ہیں قرآن حدیث اجمع اور قیاس انشاءاللہ چاروں دلائل سے یہ بات ثابت کی جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کہاں ہے